اجتہادی مسئلہ ہے بھلا آواز بھی بیٹھی ہوئی آج نو رمضان تعداد تراویح حقیقت میں ایک اجتہادی مسئلہ ہے اجتہادی مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں جس طرح غیر منصوص مسائل اجتہادی ہیں اسی طرح وہ منصوص مسائل بھی محتاج اجتہاد ہوتے ہیں جن کی نصوص غیر واضح یا متعارض ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات تو صاف و سریعی صریح فرمائی کہ گوشہ کی زوار فرما دی تھی کہ رمضان میں ایک نئی نماز میں متعارف کرانے جا رہا ہوں دن کے روزے من جانب اللہ اور نئی شبیداری من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ نئی نماز تین روز پڑھائی اور پھر اس خیال سے سلسلہ موقع فرما دیا کہ مبادہ فرض نہ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقام الہام و تلقین عطا ہوا تھا حتیٰ کہ متعدد آیات ان کے اندیے پر نازل ہوئیں ان کو غیر حتمی امور کی خاص خلش رہتی تھی خود اللہ رب العزت نے ان کی بیچینی کا لحاظ کئی مواقع پر فرمایا ہے جیسے شراب بندی ہے شراب پر پابندی اور حکم حجاب وغیرہ اس کی مثالیں ہیں تو تراوی کو بھی وہ اسی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے اور اس کو حتمی صورت دینا چاہتے تھے پھر ایک دن وہ وقت آ گیا اور اجتہاد عمری سے اس کے خد و خال تے کر دئیے گئے اور بیس رکھات تراوی کے لیے نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے سببستہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین پر اعتماد کے سیاق میں جو یہ فرمایا ہے کہ میری طرح ان کی سنت کو بھی حرز جان بناو اس سے خلفاء کا اجتہاد مراد ہے باب اجتہاد امت کے لیے مفتوح ہوا لیکن خلفاء کا اجتہاد جداغانہ شان رکھتا ہے اس کو سند اعتبار دربار رسالت سے ملی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد و قیاس کے بعد ایمہ اربعہ نے نئی اجتہاد کو غیر ضروری سمجھا اور سنت عمری کو دل و جان سے قبول کیا بہت کم نصیب ہیں وہ لوگ جو سرتاج سلف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو پیدعات قرار دیں اور ابن باز حسیمین اور فوزان جیسے خلف الاخلاف کی جرعتوں کو سلفیت بتائیں حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اور ایمہ اربعہ جیسے تابعین و طبع تابعین کے کفش بردار تو سلفیت کے لئے نا اہل ہوں اور قرب قیامت رونما ہونے والے مبینہ مختیان کے بھکت سلفی کہلائیں یہ تماشا بھی دیدنی ہے علامات قیامت کی پرچم کشائی جاری ہے اس معکوس کافوری تسمیہ پر بھی ماتم کی علاوہ اور کیا ممکن ہے